بسم اللہ الرحمن الرحیم آئیے آپ نے ایڈمیشن کو سکیور بنائیے ایڈمیشن سکیور کیسے ہوتا ہے جیسے زندگی کے کسی بھی بڑے کام کو کرنے کے لیے اتنی اچھی پلیننگ کرنی پڑتی ہے اسٹیٹیجی بنانی پڑتی ہے اس کے لیے بہت سارے انفرمیشن کلیکٹ کرنی پڑتی ہے مختلف چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے تو اس کے بعد جا کے وہ آپ کامیابی حاصل کرتے ہیں ایڈمیشن اپنے کو سکیور کرنے کے لیے بھی آپ کو بہت ساری چیزوں کو سامنے رکھنا لازمی ہے اب یہاں پہ میں آج آپ کو جو چیز بتانے جا رہا ہوں کہ اس وقت جب ہم آج کے دن جب میں آپ سے مخاطب ہوں تو یہ ابھی اگست کا پہلا ہفتہ اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے اور آج کے دن اس وقت اگر میں آپ کو ایک سمپل پکچر بتاؤں تو وہ یہ ہے کہ پورے ملک کے اندر تقریباً تین سو چھاسی اداروں کے اندر ایڈمیشن اوپن ہے اب آپ یہ کہیں گے کہ اتنے داروں لیکن یہ ہے کہ ڈیفرنٹ ٹائپز کے اندر ایڈمیشن اوپن ہے آپ ان سلائیڈ پر غور کر رہیں گے تو آپ کو یہ چیز نظر آ جائے گی کہ آپ دیکھیں کہ مثلا انجنرنگ کے اندر بائیس ادارے ہیں اور اسی طرح میڈیکل کے اندر سکسٹی تھری ہیں کمپیوٹر سائنس کے اندر بھی سکسٹی تھری ہیں سوشل سائنس ہے ففٹی تھری ہیں مینیمنٹ سائنس ہے ففٹی نائن ہے بائیولوجی جو ہے وہ فورٹی اس طرح سے سارے مختلف اداروں کے اندر یہ سارے ایڈمیشن آ رہے ہیں اور اوپن ہیں اور ان کی ڈیڈلائنس جو ہیں وہ ایڈیوین ویب سائٹ پہ اگر آپ جائیں اور وہ سائٹ بھی آپ کو نظر آ رہی ہے اس کے اوپر اگر آپ دیکھیں غور کریں تو ایک ایک کی ڈیڈلائن اس کی ریکوائرمنٹس اور اس کے تمام چیزیں وہاں پہ موجود ہیں اور آپ کو ہم دکھا رہے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ آپ اپنے ایڈمیشن کو سکیور کر سکیں اگر آج آپ پراپر اور کریکٹ اور اپ ڈیٹڈ انفرمیشن نہیں لیتے اور اس کے مطابق اپنا پورا ایک پلان سٹ نہیں کرتے آپ ایڈیوین آفس میں کانٹیکٹ کریں تو ایڈمیشن پلینر آپ لے سکتے ہیں یہ ایڈمیشن پلینر جو آپ کو سکین پر ہم دکھا رہے ہیں تو یہی ایڈمیشن پلینر آپ ایڈیوین آفس سے خود اپنے لیے لے سکتے ہیں اور اس کی کوئی چارجز بھی نہیں ہیں آپ ایک ورس ایپ میسج کیجئے اور وہاں سے ان سے کہیے کہ مجھے ایڈمیشن پلینر چاہیے تو وہ آپ کو ایڈمیشن پلینر مل جائے گا اور اس طریقے سے آپ ایڈمیشن کو پورے طریقے سے اچھے طریقے سے پلان کر سکیں گے پھر اسی طرح سے آپ یہ دیکھئے کہ مختلف شہروں کے اندر اسلام آباد ہو لاہور ہو کراچی پشاور کوئٹا وغیرہ مختلف شہروں کے اندر یہ تو بڑے شہروں کے نام لیے چھوڑے شہروں میں بھی جس شہر میں بھی ہے تو آپ کو اس کے مطابق پوری انفرمیشن کو کلیکٹ کرنے یعنی دو طرح کی انفرمیشن آپ کو لینی ہے نمبر ون آپ کو یہ انفرمیشن لینی ہے کہ کس کس پروگرام کے اندر کیا چیزیں آفر ہو رہی ہیں اور دوسری یہ ہے کہ میرے شہر کے اندر کہاں کہاں کس تعلیمی ادارے کے اندر ایڈمیشن اوپن ہو چکے ہیں یہ دو انفرمیشن لینے کے بعد اب اگلا سوال آپ کے سامنے یہ آئے گا کہ میں نے تو پری میڈیکل کیا ہے یا آپ نے پری انجنننگ کیا ہے یا آئی سی ایس کیا ہے سوشل سائنسز جنرل سائنس وغیرہ ایف اے کیا ہے ڈی اے اے کیا ہے تو اب مجھے کہاں جانا چاہیے اب یہاں پہ جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے فار اگزمپل آپ نے پری میڈیکل کیا ہے تو آپ کو کس طریقے سے اپنے ایڈمیشن کو سکیور کرنا ہے اور کس طریقے سے آپ نے ایڈمیشن کے لیے اچھی سٹریٹیجی اور پلیننگ کرنی ہے اس کی سب سے پہلی ضرورت یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ پری میڈیکل کے مطابق جو میڈیکل کی کیٹیگری ہے یونیسٹیز کے اندر وہ آپ ایجورین سائیڈ پہ جب آپ سرچ کریں گے تو وہاں پہ آپ کو ملے گی اور یہاں سلائیڈ پہ بھی آپ کو شو ہو رہا ہے کہ وہاں پہ کتنے پروگرامز آفر ہو رہے ہیں آپ اس کو دیکھیں گے کہ اس کے اندر آپ کی ضرورت کا کون سا پروگرام ہے اور آپ کے شہر میں یا آپ کے شہر کے قریب جو بڑا شہر ہے وہاں پہ کون سا پروگرام آفر ہو رہا ہے دوسری بات پھر آپ بیالوجی کے اندر سلیکٹ کریں بیالوجی اور لائف سائنسز کو سلیکٹ کر کے اس کے اندر کے پروگرامز کو دیکھیں گے کہ بھی وہاں پہ کون کون سی چیزیں آفر ہو رہی ہیں اس طرح سے جب آپ ساری چیزوں کو لیں گے یا پری انجننگ والا سٹوڈنٹ جو ہے وہ سب سے پہلے انجننگ کمپیوٹر سائنس نمیریکل سائنسز اس کے بعد انجنننگ اور باقی سبجیکٹ کو دیکھیں گے اچھا یہ تو وہ چیزیں ہیں جو ڈائریکٹلی آپ اس طریقے سے اپنے آپ پلین کر سکتے ہیں لیکن کچھ چیزیں انڈائریکٹ بھی ہوتی ہیں مثال کے طور پہ کہ سوشل سائنسز کے تمام فیلز میں آپ جا سکتے ہیں اب یہاں پہ ایک چیز آپ کے سامنے آ رہی ہے اور آپ نے اس کو دیکھا ہوگا کہ یہ جو ایفکا پروگرامز ہیں مثلا اس میں اکنومکس فائنانس اس کے اندر ایک بہت بڑی مدد چیز موجود ہے اگر آپ نے میت پڑی ہے اور میت آپ کی سٹرونگ ہے تو آپ کو اس کو کنسیڈر کرنا چاہیے اور میت کے ساتھ اگر آپ کا سوشل سائیڈ آپ کی سٹرونگ ہے تو پھر یہ چیز اور اگر میت کے ساتھ اگر آپ کی جو ٹیکنیکل سائیڈ ہے وہ زیادہ بہتر ہے تو پھر انجنننگ زیادہ اچھی ہے اور اگر آپ میت کے ساتھ امیجینیشن اور باریک بینی ڈیٹیلز کو چیک کرنا دیکھنا اور سمجھنا اس معاملے میں زیادہ بہتر ہیں تو پھر آئی سی ایس کا گروپ آپ کو کمپیٹرز اور آئی ٹی کا گروپ آپ کے لیے زیادہ اچھا ہے آپ کو اس کٹیگری میں جانا چاہیے پھر اس میں سے آپ کو دو یا تین پروگرامز کو سیلیکٹ کرنا ہے شورٹ لسٹ کرنا ہے کہ یہ مجھے چاہیے یہ شہر چاہیے اور یہ یونیورسٹیاں پھر اب میری پرارٹی ریسٹ بن جائے گی کیونکہ جب آپ ایڈمیشن پلینر لیں گے تو اس ایڈمیشن پلینر کے اندر یہ تمام چیزیں وہاں پہ لکھی موجود ہوں گی جب اسے آپ فل کریں گے پرنٹ اس کا لے کے اسے آپ فل کریں گے تو اس کے اندر آپ کو یہ تمام چیزیں مل جائیں گے اور بڑے آرام سے آپ اس کو حاصل کر لیں گے اور یہ چیز جو ہے آپ کو اتنی زیادہ فائدہ دے گی کہ آپ کے ایڈمیشن جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ ہنڈرڈ پرسنٹ سکیور کر سکتے ہیں اب وہ سٹوڈنٹ کہ جو فیفٹی پرسنٹ سکور کر رہے ہیں یا فیفٹی فائی فورٹی فائی وغیرہ اس رینج کے اندر اپنا اس کا ریزلٹ آ رہے ہیں تو اس کے مطابق مثلا آپ کے پاس فرسٹیئر کا ریزلٹ موجود ہے سیکنڈیئر کا ریزلٹ ہے نہیں اب کیا کرنا چاہیے بیٹا اسی وقت ایڈمیشن کلوز ہو رہے ہیں اب آپ کو فرسٹیئر کے ہی بیس پہ دیکھنا ہے کہ اگر میں فیفٹی پرسنٹ یا فیفٹی پرسنٹ کے آس پاس میں ہوں تو اب میرے لیے بہتر کیا ہے ہاں ٹیکنیکلی اگر آپ ساؤنڈ ہیں موٹر سکیل آپ کے جوائنٹس آپ کے بہت اچھے ور کرتے ہیں ٹیکنیکلی اچھے ہیں اور چیزوں کی آپ کا ویئن بہت اچھا ہے قریب کا بھی اور دور کا بھی آپ کے دیفرنٹ اینگلز کو دیکھنے کی صلاحیت ہے وہ بھی بہت اچھی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ٹیکنیکل سائیڈ پہ بھی آپ کام کر سکتے ہیں اور پھر آپ ٹیکنیکل سائیڈ پہ جانے کا کیا مطلب ہوگا کہ بی ایس ٹیکنالوجی یہ بی ایس انجنمنگ نہیں ہوتی یہ بی ایس ٹیکنالوجی ہوتی ہے یہ کسی زمانے میں بی ٹیک ایک پرگرام ہوا کرتا تھا گریجویشن لیول پہ اب اس کے جنہ پہ یہ بی ایس ٹیکنالوجی آگیا اور یہ پورے ملک میں تمام شہروں میں تقریباً یہ آخر ہو رہے مختلف جگہوں پر اس لیے آپ کو ان تمام چیزوں کو دیکھ کر پھر آپ کو یہ پلان کرنا ہے کہ آپ کو کہاں اور کس طرح کس طریقے سے اس چیز کو کرنا ہوں جب آپ اس کے مطابق ساری چیزوں کو پلان کر لیں گے تو پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ ہنڈرڈ پرسنٹ اپنے ایڈمیشن کو سکیور کر سکیں گے میں پانچ پرسنٹ ہمیشہ مارجن دیتا ہوں اس لیے آپ انسان ہیں میں بھی انسان ہوں اور انسانوں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں تو پانچ پرسنٹ کا مارجن دیجئے نائنٹی فائی پرسنٹ آپ سکیور کر لیں گے اپنے ایڈمیشن کو اور اگر نائنٹی فائی پرسنٹ آپ نے ایڈمیشن کو سکیور کر لیا ساری انفرمیشن آپ کے سامنے ساری چیزیں آپ کے پاس اور ایڈمیشن پلانر آپ کے پاس سامنے موجود آپ اس کے مطابق اگر اس چیز کو کرتے ہیں تو بیٹا پھر آپ کا ایڈمیشن ہنڈر پرسنٹ ہی سمجھیں نائنٹی فائی کو ہنڈر پرسنٹ سمجھ لیں آپ کا سکیور ہو جائے تو یہی ہے اصل آج کا پیغام کہ اپنے ایڈمیشن کو پلان کیجئے وقت بہت تھوڑا ہے اپنے فائنل ریزلٹ آنے کا انتظار نہ کیجئے جو فرسٹیئر کا ریزلٹ آپ کے پاس موجود ہے اسی کی بنیاد پر آپ فوری طور پر پروسس کیجئے اور ایڈمیشن کو سکیور کر لیجئے یہی چیز بہتر ہوگی کہ آپ کا سال بچے گا اور ذہنی دباؤ سے آپ بچیں گے پریشانی سے بچیں گے اور کسی ڈپریشن میں جانے کی بجائے آپ ایک اچھے طریقے سے آگے بڑھ سکیں گے اور یاد رکھیں پروگرام کو فضول پروگرام نہیں کہا جا سکتا جو آپ کے لیول کے مطابق آپ کی پسند کے مطابق آپ کے ایبڈیچیوڈ کے مطابق پروگرام سیٹ ہوتا ہے یہ اکسو ہوکے اس کو لیجئے اس میں ٹاپ لیول پہ جائیے بلکل ٹاپ لیول پہ ٹارگٹ رکھیے کہ میں نے اگر یہ والا پروگرام لینا ہے ایم 왜 پنجابی یا بی ایس پنجابی ہی کرنا ہے بی ایس سندھی کرنا ہے پشتو کرنا ہے تو یہ کوئی معمولی پروگرام نہیں ہے یہ فضول پروگرام نہیں ہے یاد رکھیں کہ یہ فضول پروگرام نہیں ہے اس کے اندر اگر اپنے ٹاپ لیول پہ جا کے اپنے آپ کو پروو کرتے ہیں تو آپ میڈیکل ڈاکٹر سے زیادہ پیسہ کما سکتے ہیں اس سے زیادہ عزت کما سکتے ہیں اس سے زیادہ شہرت کما سکتے ہیں اس سے زیادہ بہت کچھ آپ اپنے گھر اور اپنے معاشرے کو دے سکتے ہیں میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اللہ آپ کو خوش رکھیں اللہ آپ کے ایڈمیشن کو اور باقی چیزوں کو سکیور کریں بہت شکریہ